صلاة خیر من النوم نا رشتیداری نا ہم سائگی دو اجنبی بساوقات نکاح کی بعد کیسے رشتے میں بند جاتے ہیں جو زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں بہن بھائی ماں باپ رشتیدار سب سے بڑھ کر یہ رشتہ اہم ہو جاتا ہے جب ایک ایک کر کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں بس میاں بیوی رہ جاتے ہیں اور مرتے دم تک یہ بندھن قائم رہتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے الہدگی اور طلاق ہو جائے تو جو لگتا ہے کہ جیسے کبھی ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں پچتاوے ہی پچتاوے باقی رہ جاتے ہیں یاد رہے کہ طلاق جائز اور مباح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندید عمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے واقعہ حدیث پاک میں وجود ہیں جس میں بیوی کو طلاق دینے کا ذکر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے اور عورت کی وہ کون سی نشانی ہے جس کی وجہ سے عورت کو فوراں طلاق دینے دینی چاہیے مکمل تفسیرات جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا ناظرین گرہ میں یاد رہے کہ طلاق جائز و مباہ ہونے کی باوجود آدرجگی نا پسندی دکاہ حامل ہے طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کی ہے شریع اسلام سے پہلے بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے نکاح کا مقصد صرف طبی اور فتنی خواہشات کی تکمیلی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندن کو توڑ دیا اگر یہی چیز مقصود ہوت نکاح کا مخصوص طریقے اختیار کرنا اس کی پابندی کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعات سے خالی رہی ہو آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام و مذاہب عالم میں بھی ہر معظم و قوم میں نکاح کا تصور اور اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے نکاح انسانی معاشرے کے وجود و بقا کا ایک اہم ستون ہے اسے نہ صرف مرد و عورت کی درمیانی محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ اسے دو خاندان ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اسے اپنا گھر بستا ہے اور گھرے لو زندگی میں سکون و اتمنان کی دولت نصیب ہوتی ہے لیکن یاد رہے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو اگر بیوی جہالت اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر گھر میں بے سکونی اتمنان کی باوجود لڑائی جھگڑے ہوں گے گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر بیوی میں یہ نشانی پائے جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور کسی نیک خاتون سے اشادی کر لی جائے وہ ایک نشانی کیا ہے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرگرامی ابھی آپ نے یہ بات جانے کہ جائز کاموں میں اللہ رب العزت کے یہاں سب سے ناپسندید عمل طلاق ہے یعنی جائز ہونے کی باوجود اللہ تعالی طلاق کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کا لقم ملا اپنے بیٹے کو حکم دے دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے خلیل نے طلاق کا حکم دیا اس بارے میں ہم آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں تاکہ آپ اس وجہ کو جان سکیں اور یہی وہ نشانی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ واقعہ ملاحظہ فرمالی جی نازگیرہ میں روایت کے مطابق حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے جبکہ حضرت حاج را رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اجاز میں تھے آپ ایک سال یا دو سال میں ایک مرتبہ آ کر اپنی بیوی بچوں کی خبر گری کرتے تاہم آپ کے بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط تھی کہ آپ بیوی بچے کی خبر گری کے لیے قلیل وقت کے لیے جا سکتے ہیں ان کے پاس رات کو ٹھیڑنے کی اجازت نہیں ہوگی لہٰذا عبراہیم علیہ السلام مختصرا وقت کے لیے جاتے اور ان کی خبر گری فرما کر واپس آ جاتے تھے اسی عرصے میں حضرت حاج را رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو زہم میں نکاح کر لیا روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹے کی خبر گری کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھی انہوں نے ان کی بیوی سے دریات کیا تو انہوں نے بتایا کہ کہیں شکار کے لیے گئے ہیں آپ نے گزر اوقات کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی کام نہیں کرتے اس لیے فاقی آتے ہیں یہ شکایت سن کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرہ شہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہیں باپ کی آمد کی خیر و برکت معلوم ہوئی چنانچہ انہوں نے بیوی کے بتانے سے پہلے خود ہی پوچھ لیا کہ میرے بعد کون آیا تھا بیوی نے بتایا کہ ایک بڑھا آدمی آیا تھا تو اس نے حال حوال پوچھا تو میں نے سب احوال بتا دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں تو بیوی نے کہا ہاں وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو آپ پیغام کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے چنانچہ بیوی کو علاہدہ کر دیا اور بتایا کہ امہ تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتا اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر پر موجود رہی تھے ان کے بیوی موجود تھی آپ نے گھر کے حالات دریافت کیے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں میرا خوان بھی بہت اچھا آدمی ہے نیک صفت اور عبادت گزار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی وافر مقدار دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بھی کرتے ہیں گزر وقت بڑی اچھی ہو رہی ہے اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوارے سے اترنے کی درخواست کی تاکہ آپ کے خاطر واضو کر سکے مگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹھیرنا نہیں ہے ہاں جب تمہارا خواہی دائے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ تمہارے مکان کی چوکھٹ بہت اچھی ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ پیغام دے کر چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے پیغام دیا کہ آپ نے فرمایا وہ میرے باپ تھے اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں ناظرین اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا جو حکم دیا اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی نے ناشکری کا مظاہرہ کیا یہ ناشکری کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ناغوار گزری جس پر آپ علیہ السلام نے طلاق کا حکم دے دیا یاد رہے کہ جو عورت جاہل نہ سمجھ ہوتی ہے وہ ہی ناشکری کرتی ہے اور یہ ناشکری ہی ہے جس کی وجہ سے بیوی ہر وقت خوابن سے بھی شکوی شکاوت کرتی رہتی ہے اور اس کو خوابن کی گھر والوں سے بھی شکوی شکایت رہتی ہے اور جو بیوی ناشکری ہوگی اس میں یہ خامیاں بھی ہوں گی ناشکری کی وجہ سے ایسی بیوی کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حق دار ہے ایسی بیوی اکثر شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہے اور شوہر کی وجہ اس کی عام دنی پر زیادہ توجہ پر مرکوز رہتی ہے شوہر کو باہر صورت بیوی کی ایک مناسب بے گھرز توجہ درکار ہوتی ہے نازی گرامی اگرچہ طلاق ایک نا پسندیدہ عامل ہے لیکن ایسی بیوی کو برداشت کرنا بھی ناممکن ہے جس میں مشکورہ خامیاں موجود ہو اس لیے مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی بیوی کو طلاق دے دیں اور ہمارے جو بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ان سے التیماز ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب کریں جو گھر کے اندر بد مزگی کی صورتحال پیدا کریں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ